السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ چند دن قبل خواتین نے ایک ریلی میں جس طرح اپنے حقوق کا مطالبہ کیا وہ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی لیکن ایسی خواتین کی اصلاح کیسے ممکن ہے اور دین اسلام نے خواتین کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں اسلام کی آمد سے قبل عورتوں کے ساتھ لوگ جس طرح پیش آتے تھے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا عورت کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا تھا بلکہ جنوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر عورت مجبور تھی نہ اسے وراست میں حصہ دیا جاتا نہ ہی اس کے دیگر جو حقوق ہیں وہ اس کو دیا جاتے بلکہ ایک ہی وقت کے اندر ایک شخص کئی کئی عورتیں اپنے عقد کے اندر رکھتا اور جنوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کرتا اگر کسی خاتون کا شہر فوت ہو جاتا تو اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا وہ مہینوں مہینوں اس کمرے کے اندر پڑی رہتی الغرض اس معاشرے کے اندر خاتون کو کوئی بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جب دین اسلام دنیا کے اندر آیا تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق متعین کیے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے خاتون کے اوپر عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بلکل ختم کر دیا اور تمام خواتین کے حقوق متعین فرما دیئے بنیادی طور پر ایک انسان کے کسی بھی عورت کے ساتھ چار بنیادی رشتے ہوتے ہیں ماں بہن بیوی اور بیٹی پھر آگے چل کر یہ رشتے مختلف رشتوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں کہ وہ ساس کا رشتہ بھی بنتا ہے نند کا تو یہ آگے مزید رشتے بنتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہی چار رشتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے یہ جو چار بنیادی انسان کے ساتھ رشتے ہیں ان سب کے حقوق متعین فرمائے اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو ماں کا درجہ بھی دین اسلام میں بلکل واضح ہے قرآن و سنت کی تعلیمات بھری پڑی ہیں اگر عورت بہن ہے تو تب بھی اس کا مقام و مرتبہ دین اسلام میں واضح ہے اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو متعین فرمایا اور اسی طرح اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹی کی شان و عظمت بھی اسلام کے اندر بلکل واضح اور مسلم ہے تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے حقوق متعین فرمائے اور جو جو چیز اللہ کی نظر میں عورت کے لئے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے وہ اس کو مہیا کر دی اب یہ خواتین کی کم فہمی یا کم علمی پر دلالت کرتا ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید دین اسلام نے اسے وہ حقوق نہیں دیئے تو جس وجہ سے وہ روڈ کے اوپر نکل کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے میں بات کو آگے بڑھانے سے قبل صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر مردوں کے حقوق بیان فرماتا ہے مردوں کو ان کے حقوق دیتا ہے تو وہی میرا رب خواتین کو بھی ان کے حقوق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نائنصافی یا ظلم و ستم نہیں کرتے جب ایک مسلمان کے ذہن میں یہ نکتہ واضح ہو جائے یہ ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے تو کوئی بھی مسلمان مرد اور کوئی بھی مسلمان عورت کبھی بھی اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے اوپر شکوا نہیں کر سکتی حقیقت یہی ہے کہ جو خواتین روڈ کے اوپر نکل کر حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں وہ اللہ رب العزت کے اوپر اس طرح کا ان کا کامل یقین اور بروسہ نہیں ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر رضا مند نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیئے ہیں وہ پورے ہیں تو موجودہ دور جو ہے وہ بہت ہی پرفتن دور ہے میڈیا کا دور ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر جو چیز ہمیں دکھائی جاتی ہے یا مغربی معاشرے کی جو سکرین کے اوپر ساری صورت حال پیش کی جاتی ہے ہماری خواتین اس سے مرعوب ہو جاتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بھی اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلیں حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہماری خواتین کو اس بات کے اوپر اکسارے ہیں ان خواتین کے اپنے ملکوں کی حالت اگر دیکھی جائے تو وہاں کی خواتین کسرت کے ساتھ اسلام کو قبول کر رہی ہیں کیونکہ وہاں پر عورت کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی اس کی جان و مال محفوظ ہے تو وہ خواتین اس بات سے تنگ آ کر اسلام کو قبول کر رہی ہیں لیکن ہماری خواتین جن کو اللہ تعالی نے پردے جیسی نعمت سے نوازا ہے اس کے علاوہ باقی سارے حقوق اسلام نے ان کو دیئے ہیں لیکن ہماری خاتون ان مغربی خواتین جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے تو خدارہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا فرمایا وہ اس چیز کو زیادہ سمجھتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں اور اللہ تعالی نے جو ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے تو آج کی مسلمان عورت کو یہ تعلیم دینی چاہیے اس کی اصلاح اس انداز سے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اور خالق کبھی بھی اپنی مخلوق کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا اللہ تعالی نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں وہ یقینا اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور ایک مسلمان عورت اگر ساری زندگی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی رہے تو اللہ کی اس نعمت کا وہ شکر نہیں ادا کر سکتی تو عورتوں کا سمجھانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ دور جاہلیت میں عورت کو جو حقوق دیئے جاتے تھے یا ان کے ساتھ جو سلوک برتا جاتا تھا ایک نظر اس پر بھی دڑائی جائے اور اسلام آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو حقوق متعین فرمائے اس کی طرف بھی عورت نظر دڑائے کہ ماں کا درجہ یا بیان جو کیا ہے قرآن و سنت میں وہ درجہ اسی طرح بہن کا بیوی کا بیٹی کا تو یہ جو سارے درجے ہیں اور پھر وراست کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کو حق دی اگر ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے کوئی بھی ہے اللہ تعالی نے ہر کسی کو اس کا حق دیا ہے وراست کے اندر اس کے حقوق متعین گئے حق مہر اللہ تعالی نے خاتون کے حق میں رکھا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تک جانی اس کا تحفظ ہے یا اس کو سیکیور کرنے کے لیے تو اللہ تعالی نے اولاد کو خاتون کا عورت کا پابند بنا دیا اسی طرح اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے تو شور کو اس کا محافظ اور نگران بنا دیا کہ وہ اس کی عزت تو آپ روح کی حفاظت کرے گا اس کی ضروریات پوری کرے گا اس کا نان و نفقہ پورا کرے گا تو گویا کہ عورت کو ہر لحاظ سے دین اسلام نے سیکیور کیا ہے تو یہ خاتون کی کم علمی پر یا کم فہمی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں اسلام کے اندر اس کے وہ حقوق متعین نہیں کیے گے کہ جو آج مغربی میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہاں پر عورت کی آزادی ہے یاد رکھئے کہ دین اسلام نے جو کچھ پابندیاں خواتین کے اوپر عائد کی ہیں اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے آج مغرب کے اندر جو بظاہر آزادی دکھائی جاتی ہے اور ہماری خواتین روڑ کے اوپر نکلتی ہیں کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے تو اللہ کی قسم اگر حقیقی طور پر ان خواتین کو دیکھا جائے کہ جو مغرب کے اندر رہتی ہیں تو وہ اپنی آزادی سے تنگ آ چکی ہیں کیونکہ جب وہ بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو نہ ان کی عزت محفوظ رہتی ہے اور نہ ہی ان کی جان و مال محفوظ رہتا ہے تو اس وجہ سے وہ خواتین تنگ آ چکی ہیں لیکن ہماری سکرین کے اوپر ہماری مسلمان خواتین کو جو چیز دکھائی جاتی ہے تو ہماری بولی بالی مسلمان خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بھی آزاد ہونا چاہتی ہیں لیکن یہ آزادی نہیں ہے کہ روڑ کے اوپر عورت نکلے اور وہ اپنی عزت و عبرو کی حفاظت نہ کر سکے تو باہر جب وہ تو گویا ایک مسلمان خاتون جب یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو وہ نہ صرف اللہ رب العزت کی نعمتوں کی نشکری کر رہی ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالی کی نافرمانی بھی وہ کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کو نراز کرنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ عورت اللہ کے فیصلے کے اوپر ادم اتمینان کا اظہار کرے تو مسلمان خواتین کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں ان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کا یہ جو احسان ان کے اوپر ہے ہمیشہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما بردار بندیاں بن کر رہنا چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے حاضر ما عندی اللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی